سربرا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تنوا تیرا اور کیا دبے جس بھی حمایت کہو پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا اور تیری سرکار میں لاتا ہے لازا اس کو شفیق تیری سرکار میں لاتا ہے لازا اس کو شفیق جو میرا غوث ہے لاتلا بیٹا تیرا آگے سے پیچھے تک جتک جائیں سے پائے تک جتنے بھی اتنے ہی افراد بیٹھے ہیں ایک مرتبین نبی کے نام میں اپنے دنوں ہاتھوں کو راگے بول رہے یا رسول اللہ اور زور سے بولیں زور سے بولیں یا رسول اللہ جتنے لوگ مدیعہ شریف جانا چاہتے ہیں اور بلند آواز سے بول رہے یا رسول اللہ اب ایک شیر میں پڑھتا ہوں آقا ایمام حسین کی بارگاہ میں اگر بات آپ تک پہنچ جائے آواز آپ تک پہنچ جائے آپ جو ہے اپنے ہونے کا اظہار جو ہے سبحان اللہ کی صورت میں اس طرح سے کیجئے کہ آپ کی آواز جو ہے یہاں تک آ جائے اور سچ تو یہ ہے قسم خدا کی آپ سبحان اللہ بولیں یا نہ بولیں آپ بولیں یا آپ ہاتھ اڑھا کر کے بولیں یہ میری نظریں آپ کو دیکھ پائیں یا نہ دیکھ پائیں لیکن جن کا نام سن کر کے جو ہے آپ یہاں بولیں گے میرے حسین حسین اولا سے آپ سے دیکھ رہے ہیں حقین آپ یہاں ہیں تو بس اپنے ہونے کا احساس دلائیں انشاء اللہ جو ہے بہت اچھے اچھے متحانِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھے ہیں یہ کے بعد یہ بھی آپ اسے ملاقات کریں گے کہ نبی کے لہجے میں آپ ہیں اپنے ہونے کا احساس دلائیں کہ نبی کے لہجے میں حیدر بھی بات کرتے ہیں نبی کے لہجے میں حیدر بھی بات کرتے ہیں ہمیں علی کے لہجے میں اسغر بھی بات کرتے ہیں نبی کے لہجے میں حیدر بھی بات کرتے ہیں علی کے لہجے میں اسغر بھی بات کرتے ہیں ہمیں شہید ہو کے بھی خاموش رہ نہیں سکتے یہ کربلا ہے کتے سر بھی بات کرتے ہیں شہید ہو کے بھی خاموش رہ نہیں سکتے یہ کربلا ہے کتے سر بھی بات کرتے ہیں اگر آپ آج ہم اور آپ جو ہے شہرِ رضا اکیوٹوی کے بیتر پرے جو ہے اخمتِ رسالت سوالی فرنس میں ہم اور آپ بہادر ہوئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کے اس جلسے میں جو ہے لگنو شہر کے وہ عظیم شکریتیں جو آج جو ہے جشنید لاتبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسے آج پورا ہندوستان لمرہ ایجنزی کے حوالے سے آج پورا ہندوستان کیا بیٹر ہندوستان بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کو سن دہا ہے مہتمنہ بن نوشال بیس آپ کے حوالے سے آج پورا تشریف لائے ہیں انشاءاللہ یہ پروگرام لائیب بھی سنا جائے گا بس آقا ساتھ ہیں ایک اچھا ماحول بنا کر کے لکھیں تاکہ لگے کہ آقا حسین کی بارگاہ میں پڑھ رہا ہوں جہاں ایک نائے آپ حسین اپنے دونوں ہاتھوں بڑھا کے بول دیں یا حسین اور زول سے بولیں زول سے بولیں یا حسین کہ حسین جن کے دلوں میں قیام کرتے ہیں وہ آفوں کا بڑا احترام کرتے ہیں اور میں جب بھی لکھتا ہوں نامِ حسین کا ادھر پر تم میرے کلم کو فرشتے سلام کرتے ہیں آدھات کافی دیل سے آپ درات نہ تو منقبت کے شریرة کو سن رہے ہیں میں جو ہے تھوڑی دیر کے لیے ناتیہ شاہری کا سلسلہ یہیں پر منتوی کرتا ہوں اور آج اسی بینر کے حوالے سے جس بینر تلے ہم اور آپ یعنی عظمتہ رسالت سالہ فرنچ کے حاضر ہوئے ہیں اسی بینر کے حوالے سے کچھ قیمتی کسٹگو کرنے کے لیے میں بلاد آخری دعابات دے رہا ہوں خطیبی اہلی سنر حضرت علامہ محمد احمد صاحب دلہ سے کہ میں ان سے گدارش کر رہا ہوں کہ مائن پر تشریف لائیں اور اپنی بہترین خطاب سے آپ جسے سامین کے سماتوں کے زن کو سافر سفاف آئیلے میں تبدیل کر دیں آئیے بلا تاخیب ان کا استقبال نارے تکیر بنا دے رسالت سے کر دیں نارے تبیر سب لوگ سب لوگ ایک ہاتھ جو ہے آقا امام حسین کے نام پر اُڑھا دیں دوسرا ہاتھ امام حساس حسن کے نام پر اُڑھا دیں تاکہ ان لگے کہ یہاں عاشق حسین بیٹھے ہیں کہ نارے تبیر نارے رسالت محفظانِ مسلقِ آلاِ حضرآ عظمتِ رسالت بور فریج نارے تبیر نارے رسالت آسوں کو شاہدی کا آستانہ چاہیے یہ خدارہ ہر جگہ پر کیوں لٹانہ چاہیے ایک مرتبون بلندہ را سے در امیر حدہ نعesses تک مردہ و صلات و صلی اللے سے صلی اللہ علی قرام کریں برادرِ علی amigaNet ختم more ابی یومینی خدم علی مصنونہ کے باتری سنائیؑ کی تلوت قرام کرنے کا اشتف حصل کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم برادر علی صلی اللہ علیہ وسلم سرکارِ علی حضیب البرکت مرچددِ دین و علیت کے چند اشعار صلاح صلاح ہمارے درد کی گھر کی کوئی دعویٰ نہ کرے ہمارے درد کی گھر کی کوئی دعویٰ نہ کرے ہمارے درد کی گھر کی کوئی دعویٰ نہ کرے دعویٰ نہ کرے کمی ہو عشق نبی میں کبھی خدا نہ کرے کمی ہو عشق نبی میں کبھی خدا نہ کرے اور نہیں روتا ہوں میں کچھ یادے آہو گلشن میں نہیں روتا ہوں میں کچھ یادے آہو گلشن میں ہمارے دعویٰ نہ کرے ہمارے دعویٰ نہ کرے کمی ہو عشق نبی میں کبھی خدا نہ کرے اور ہمارے دعویٰ نہ کرے کمی ہو عشق نبی میں کبھی خدا نہ کرے یہ گردوں میں روما سے دعویٰ نہ کرے اور رضائینا محسیہ کا کاغا تکانا ہے رضائینا محسیہ کا کاغا تکانا ہے کہا تکانا ہے شفاعت حشر میں اس کی جو مصطافہ نہ کرے کمی ہو عشق نبی میں کبھی خدا نہ کرے اور ہمارے دعویٰ دعویٰ نہ کرے کہ کوئی دعویٰ نہ کرے تُو دی پاک لے اللہ و مصدی رہا سیئی طرح اللہ وآلہ سیئی طرح اللہ وآلہ سیئی طرح اللہ وآلہ اللہ وآلہ صلاف اللہ وآلہ صلاف اللہ وآلہ صلی اللہ وآلہ حضرتِ مطرم جس آیتِ غریمہ کی مہینِ دلوغت لہنے کا اشرفہ کیا ہے ربِ قائنا اپنے قلعانِ بلاہت میں ارشاد بما رہا ہے یا ایوہ الذین آمنت تک اللہ وکونو معصادتیں کہ اے ایمان والو اللہ سے درو اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ برادران ملت اسلامی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے تین باریوں کی تنقین فرمائی سب سے پہلا ذکر جو قرآن پاک میں آیا ہے وہ ہے ایمانی المتعلق سی اور اس کے بعد اللہ کا خوف دل میں بسانے کیلئے ہوں گا اور اس کے بعد اب کس کے ساتھ اٹھیں گے کس کے ساتھ بیٹھیں گے کس کو اپنا دوست بنائیں گے اس کے بارے نیازہ فرمانا کی سچوں کے ساتھ حضرت مکرم اللہ دبارہ دعالہ کا شکر ہے اس کا حسان ہے کہ اس نے ہمارے درمیان سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوس برما کر کے دنیا کے کروڑ کا کروڑ نعمت سے نوازہ ہے ہماری ہدایت کے لیے ہماری رہبری کے لیے اللہ نے رسول کو بھی بھیجا اور قرآن مقدس بھی نازل بھائی 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 اللہ فرمارا یہ ایمان والو اللہ سیدھو حضرت مہترم ایمان ایمان ایک ایسا مضبوط قلعہ ہے کہ اگر انسان اس ایمان کو مصبوطی کے ساتھ پکڑے رہے گا تو انشاءاللہ دنیا میں جتنی بھی نیکیاں وہ کرے گا سارے کا سارا عاجل میدان مہشر میں نیکی کی شکل میں اس کے نام آمار میں شکل میں پیش کیا جائے گا اور اسی نیکی کے ذریعے سے انسان کل میدان مہشر میں بخشی شکل کر سکتا ہے لیکن یاد رکھئے اگر اسی ایمان میں گھڑ بڑی ہو گئی اگر اس ایمان میں کمی ہو گئی تو یاد رکھئے آپ دنیا کے اندر جتنی نیکیاں کر رہے ہیں اور جتنے اچھے کام کریں گے ایک بھی قابلِ قوم لئی ہو سکتا ہے اس لیے کہ آٹھ اس دور میں دیکھا جائے جا مسلمان سارے لوگ ہیں ہر انسان دعویٰ کرتا ہے کہ میں مومن مسلمان ہوں ہر انسان یہ کہتا نظر آ رہا ہے کہ میں سنی مسلمان ہوں میں جو ایسر قرآن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوں ان کا تیوانہ ہوں لیکن جب اس سے قریب آپ جائیں گے جب اس کے عادت و عطوار کو آپ دیکھیں گے جب اس کے رین سین کو آپ دیکھیں گے تو آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ یہ انسان تو کہتا ہے کہ میں بکہ مومن ہوں میں تو بکہ مسلمان ہوں لیکن اس کے چہرے سے شاہر میں ہوتا ہے کہ یہ حقیقت میں مسلمان ہے اس کے پہناوے سے یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ حقیقت میں یہ مسلمان ہے اس کے عادت و عطوار سے یہ ظاہر نہیں ہو رہا ہے کہ یہ مسلمان ہے حضرات علمہ تعالیٰ مسلمان کے قریب جب Geth musلمان ہوتا ہے پرہیز انسان پرہیزگار انسان ہوتا ہے تب اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے یہ زبانی دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ مسلمان ہے زبانی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں عشق رسول ہوں حضرات محترم اللہ کے عشق سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے زبانی سے لیے کہیں کہ میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر گامزن ہوں لیکن اگر مسجدوں سے آزان کی آواز آئے تو آپ اتنے گھروں کے اندر اپنے گھروں کے اندر آرام فرما ہوں اپنے پستر پر استراحت کر رہے ہوں حضرات محترم اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دیوانہ ہوگا جو عاشق ہوگا جو حقیقت کے مسلمان ہوگا وہ مسجدوں سے آزان سننے کے بعد اپنے گھر کے اندر پیٹھ نہیں سکتا ہے مسجد کی طرف وہ ضرور زبم بڑھائے گا حضرات محترم اوہو کس کے اگر شکر و سواحت کو دیکھا جائے تو شکر و سواحت سے بھی پتا نہیں چلتا ہے اس کے کردہ سے بھی نہیں پتا چلتا ہے آج آپ جو ہے ایسے مسلمانوں کا جائزہ لیجئے جن کے چہرے سے ظاہر نہیں ہو رہا ہے کہ مسلمان ہیں ہاں اگر وہ آپ کو سلام کرے تو آپ ساتھ جائیں گے کہ ہاں یہ مسلمان ہیں مرنہ چہرے سے ساوٹ نہیں ہو رہا ہے یہ مسلمان ہیں ارادران ملت اسلامیہ تو ان تمام چیزوں سے جو ظاہر ہو رہا ہے کہ مسلمان حقیقت میں ہے کام اور مسلمان بننے کے قابل اور اس کے لئے کون ایسا انسان ہے تو حضرت مہدرم جب آپ سچے پت کے حقیقت میں مسلمان کو دیکھیں گے تو خسن خدا کی آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا اس کے چہرے پر جو ہے سروریتوں نے مبارک سنت نظر آئیں گے یعنی اجی انسان جو ہے اپنے چہرے کو سجائے گا داریوں سے اور جو ہے اپنے نباز کو سنت کے دور طریقے سے استعمال کرے گا اور آتگاری ملت اسلامیہ ان ساری چیزوں سے جب انسان کے ایمان کا پتہ نہیں چلتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ آدمی نہ تو خبر میں کامیاد ہوگا اور نہ تو حشر میں کامیاد ہوگا ایمان بہت ہی بڑی نعمت ہے ایمان کی حفاظت ہمارا اور آپ کا فریضہ ہے آج ہم جو ہے اس دور میں دولت کے چکر میں اور کہیں جو ہے حکومت کے چکر میں کہیں شہرت کے چکر میں اپنی ایمان کو بیچتے نظر آ رہے ہیں اپنی ایمان کو فروت دلتے نظر آ رہے ہیں اے مسلمانو اپنے صحابہ کرام کے دور کو اگرچہ اپنے بظاہی راکھوں سے دیکھا نہیں ہے تو ان کی تاریخ تو آپ نے ضرور پڑھی ہے اور اگر پڑھی نہیں ہے تو ضرور جو ہے علماء کرام کے زبان سے سنا ہے کہ وہ کیسے صحابی رسول تھے وہ کیسے مسلمان تھے کہ وہ جو ہے سرورے کونے اس مقدس مسجد پر جو ہے اپنی دولت کو نسار کرتے تھے اپنے بچوں کو قربان کر دیتے تھے گھر بار کو چلا دیتے تھے خاکش کروا دیتے تھے دشمنوں سے اور اپنی چاندی قربان کر دیتے تھے لیکن وہ اپنے ایمان کی حفاظت کیا کرتے تھے ارادرانِ ملتِ اسلامیہ آج ہاں اور آپ جو ہے ایک دوسرے سے سن کر کے یہ جانتے ہیں کہ ایمان بہت ہی جو ہے مستحقم اور بہترین چیز ہے ایمان جو ہے نعمتِ عزمہ ہے ارادرانِ ملتِ اسلامیہ ہم نے سرورِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بظاہر زیارت نہیں کی ہے ہم صرف سن کر کے ہر بار پر ایمان لاتے ہیں قرآنِ پاک پر ایمان ہم نے سن کر کے لائے ہیں اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہم نے جو ہے سن کر کے ایمان لائے ہیں جنت و دوسر کو ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن ہمارا ایمان یہ ہے کہ جو ہے ارادرانِ ملتِ اسلامیہ کہ جو ہے اور سرورِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا حکم دیا ہے وہ حقیقت میں صحیح ہے اور وہ بات سچی ہے ارادرانِ ملتِ اسلامیہ ہم نے تو سن کر کے یا مسلمان خرانوں میں جنم لے کر کے ہم جانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن آؤ ہم بتائیں کہ یہ ایمان جو ہے آپ کلمہ تیبہ پڑھ کر کے مذہبِ اسلام میں داخل ہوئے ہیں یا کہ مسلمان خاندان میں پیدا ہو کر کے مسلمان ہوئے ہیں اور اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں آؤ دیکھو تو بے اول حمیری کا زمانہ ہے بہت ہی زبردست جو ہے بارشہ ہے اور بہت ہی جلنات بارشہ ہے اس کا طور طریقہ کیا تھا اس کا طور طریقہ یہ تھا کہ وہ جس گلی سے گدرتا تھا جس شہر کا دورہ کرتا تھا اگر اس شہر کے لوگ جو ہے آ کر کے اس کے راستے میں پھولہ اور ہار نہیں بچھاتے تھے اس کے گلے میں پھولوں کا ہار نہیں ڈالتے تھے اس کا استقبال نہیں کرتے تھے تو شہروں کو طبع کر دیتا تھا شہروں کو برباد کر دیا کرتا تھا براترانِ ملتِ اسلام یا یہی طبعہ اول حمیری ہے ایک مرتبہ یہ اپنے کافلہ کو لے کر کے جو ہے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مخدس طرزمین پر اللہ تبارک کالا نے جس جگہ پر خانے کعبہ کو مصم برمایا ہے جس جگہ پر خانے کعبہ کو بنایا ہے جب جو ہے یہ مکہ کے لئے نکلا اور اپنے کافلے والی کے ساتھ جب مکہ کی طرف سفر کیا اور عرب کی سرزمین پر پہنچا ہے تو جانتے ہیں وہاں سے کوئی بھی انسان اس کے استقبال میں نہیں نکلا اور نہ ہی اس کے راستے میں پھول ہار ڈالے گئے اور نہ ہی جو ہے اس کا عضب و اعترام کیا گیا تو جانتے ہیں اس نے اپنے دل کے اندر آہد کر دیا کہ میں اس شہر کو تباہ و برباد کر دوں گا میں اس شہر کو حتم کر دوں گا براترانِ ملتِ اسلام یا مشیرتِ الٰہی دیکھئے اللہ تبارک کالا جو ہے جس زمین کی حفاظت کرنا چاہتا ہے جانتے ہیں اس انسان کو جو ہے ایسے مرض میں یا ایسے پراؤں میں مطلع کر دیا کرتا ہے کہ اس کا مقدس گھر اور اس کا شہر محفوظ ہدایا کرتا ہے حضراتِ محترم طبعہ اول حمیری کے جسم میں جو ہے ایسی بیماری پردگاری آدم نے ڈال دیا کہ اب یہ پریشان ہو گیا اور جو ہے وہ علاج کرانا شکر کر دیا بڑے بڑے اقیبہ اور بڑے بڑے قبیب اور حکیم سب فیل ہو جاتے ہیں کوئی دوا کارکر نہیں ہو رہی ہے ایک مرتبہ اس نے جو ہے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد دھوچھا کہے لوگوں میرے جس میں جندر کونسا ایسا مزد آ گیا ہے جس سے مجھے یہ باقہ نہیں ملا ہے تم لوگ مشورہ دو یا کوئی تہترین حکیم یا طبیب بتاؤ حضراتِ محترم ایک زہی پلکم انسان بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا بادشاہ سلامت اگر میری جان بخشی جائے تو میں جو ہے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں تو جانتے ہیں دکھے اول حمینی نے کہا کہو تمہاری جان بخشی جا رہی ہے کہو تمہیں مانکی کا پروانہ دیا جا رہا ہے حضراتِ محترم زہی پلکم انسان خدا ہوا اور خدا ہونے کے بعد جو ہے کہا حضور مجھے ایسا لگتا ہے کہ بادشاہ سلامت کے جو دماغ میں کوئی ایسی بات گزری ہے جو بات اللہ کے کائنات کو خراب لگ گئی ہے جس سے وہ ناراض ہو کر کے آپ کے چسن میں ایسے مرز کو ڈال دیا ہے یہ جو ہے تمہارے ساتھ کے طبیق کیا ہیں یہ تمہارے راکیم کیا ہیں دنیا کا کوئی بھی راکیم تمہیں کامیابی کی منزل پر نہیں پہنچا سکتا ہے اور یاد رکھو تمہیں شفاہ سے نہیں مل سکتی ہے تب 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 اس کی بارگاہ میں توبہ کر کے رب کائنات سے ماں بھی نہیں مانگو گے اس نے اپنا سر نیچا کر لیا اور سر نیچے کر لے کے بعد رب کائنات کی بارگاہ میں ارس کیا اے پروردگاری عالم میرے دن کے اندر کو یہی بات گذری تھی کہ میں خانے کعبہ کو تباہوں برباد کر دوں گا اس شہر کو ختم کر دوں گا لہذا میں نے دلس کو چاہ اے رب کائنات تمہیں شفاہ دے دے اور مجھے اجھا کر دے میں اسے کبھی تباہ نہیں کروں گا حضرات مہترم یہ انسان یہ بادشاہ جب رب کائنات کی بارگاہ میں توبہ کر لیا تو جانتے ہیں توبہ کرنا ہوا تھا ہوا کی پروردگاری عالم نے اسے شفاہ دے دیا اور جب شفاہ دے دیا تو فوراً اس نے جو ہے اپنے جو ہے کلمکاروں کو اکتھا دیا اور بلائے کہاں سنو تم لوگ ایک پرچہ لکھ ڈالو تم لوگ جو ہے محفوظ رکھنا برا زرارے ملتی اسلامیہ پہلی پہکوانا شروع کیا اور اس میں تحریر میں لکھا دیا تھا اس میں لکھا یہ گیا تھا کہ اے پروردگاری عالم میں تیرے میں اس رسول پر ایمان لارہا ہوں جو جو ہے تمام نبیوں سے تمام نبیوں کے آخر میں پیدا ہوگا اور جسے تو آخر بھی پیغمبر بنا کر کے بھیجے گا میں اس میں ایمان لارہا ہوں جو کتاب اسے میں اسے روزے گا میں اس کتاب پر بھی ایمان لارہا ہوں اے پروردگاری عالم میرے اس ایمان کو جو ہے تو قبول فرمالے میں اس رسول حاشمی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لارہا ہوں جو کلمہ اس کا ہوگا میں اس کلمے پر بھی ایمان لاتا ہوں حضرات محترم تہرے بھی دیگتی گئی تبے اگر ہمیری نے کہا اس کو محفوظ رکھا جائے اور جب جو ہے مرنے والا مرنے لگے تو اپنی اولاد کو جو ہے وہ یہ حصیت کر دے یہ پرچہ وہ جو ہے محفوظ رکھے گا وہ اپنی اولاد کو دے گا گرد کی وہ زمانہ آیا کہ جب اللہ کے تیارے پیغمبر سرورے کونین صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین پر جلوہ فرما ہوئے اور جب آپ نے جو ہے مکہ کی سرزمین پر جلوہ فرما ہوئے اور اس کے بعد جو ہے آپ کو اہلِ مکہ نے ستانا شروع کیا آپ کو اہلِ مکہ نے پریشان کرنا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ میرے پیارے پیغمبر آپ یہاں سے ہجرک کر جائیے مدینہ تشریف لے جائیے برادرال ملت اسلامیہ آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین سے ہجرک کرتے ہیں اور پہنچتے ہیں مدینہ کی سرزمین پر تو وہاں لوگ خوشیاں منا رہے تھے چھوٹی چھوٹی بچیاں تب بجا رہی تھی اور جو ہے وہ خوشی کے نگمے دا رہی تھی حضرات نحترم ہر انسان پر اسلام کے راستے کو دیکھ رہا تھا میرے پیارے آقا سرولے کونین صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی سرزمین پر جب قدم رکھتے ہیں تو برائنی کے تاجدار حضرت عالی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت انشاءت سرماتے ہیں کہ دیدے نقش سم کو نکلی سات پردوں سے نگاہ دیدے نقش سم کو نکلی سات پردوں سے نگاہ اور پتنیاں بولیں چلو آیا کماشا سم کو نکلی پتنیاں بولیں چلو آیا کماشا سم کو نکلی ناری حضرت عظمتِ حضرت عظیم البرکت ناری حضرت عظیم البرکت آقار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کی سرزمین پر تشریف لے جاتے ہیں ہر چانشان صادی کہہ رہا ہے یا رسی اللہ میرے یہاں آپ تشریف لے چلیے یا رسی اللہ میرے یہاں قیام فرمائیے حضرت محترم ہر دیوانہ ہر عاشق ہونتنی کے مہار کو پکڑ کر کے یہ کہہ رہا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صورتانی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لے چلیے میرے آقا سرورے کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ ہر عاشق میرے اونتنی کے مہار کو پکڑ کر کے اپنی طرف تھیچ رہا ہے آقا اتوالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد سماتے ہیں اے لوگو میرے اونتنی کے مہار کو چھوڑ دو میری اونتنی جہاں جا کر جائے گی اسی جنے پر میرا قیام ہوگا حضرت محترم تاریخ بیان کر رہا ہوں جس کو سننے کے بعد آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ سرورے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ کیا تھی رب کائنار نے ان کو کتنا امسل و عالی بنایا تھا ہونتنی کا مہار چھوڑ دیا گیا ہے اور ہونتنی چلی جا رہی ہے چلتے چلتے ہونتنی جو ہے حضرت عبیر عیوب عمساری کے دروازے پر پیٹ جاتی ہے اور جب عبیر عیوب عمساری کے دروازے پر پیٹھی تو آقاِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم وہی پر قیام پذیر ہو جاتے ہیں حضرت محترم آپ وہاں قیام پذیر ہیں آپ جو ہے آپ نے حضرت عبیر عیوب عمساری کو بلایا ابو عیوب عمساری جب آئے تو میرے پیارے آقا سرورے کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیر عمساری سے خرمایا اے ابو عیوب عمساری جو ایک ہزار میری پیدائی سے جو ایک ہزار سال پہلے سے پرچہ تمہاری نسل میں آ رہا ہے وہ پرچہ کہاں ہے میرا درانے ملت کے اسلامیہ غیب جاننے والا نبی غیب بتانے والا نبی اور جو ہے اس طریقے سے گتبو کر رہا ہے اے ابو عیوب عمساری اس پرچے کو میری بارگاہ میں پیش کیا جائے حضرت عبو عیوب عمساری عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ راج تو میں جانتا ہوں یا پردگاری عالم جانتا ہے لیکن آپ نے اس راج کو کیسے جان لیا تو اے اللہ کے پہلے پیغمبر اگر اس چیزی بات کو آپ نے جان لیا تو حقیقت میں آپ غیب جاننے والے پیغمبر ہیں اور آپ آخری پیغمبر ہیں برادران بللت اسلام یا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں اس پرچے کو پیش کیا گیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ہوں کہ نہیں حضرت عبو عیوب عمساری کے دروازے ہی پر بیٹھنا تھا اس کو وہ اور کسی سہادی کے دروازے پہ جا کر کے بیٹھ جاتی آخر وہیں جا کر کے دو بیٹھیں حضرت بہترم جانتے ہیں موٹنی کو یہ پتہ تھا کہ میرے پیغمبر کا جو ہے آیا ہوا پرچہ ابو عیوب عمساری کے دھر کے اندر موجود ہے لہذا موٹنی جا کر کے بیٹھ جاتی ہے جب پرچہ پیش کیا گیا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد کہاں پروردیاری آلم اس کے ایمان لانے کو جو ہے میں قبول کرتا ہوں اور تو بھی اسے قبول پرمالے تو حضرت محترم بتائیے چلا کہ ہم اگر مسلمان خاندار میں پیدا ہوئے تب ہم جانتے ہیں کہ ایمان لانا بہت ضروری ہے یا ہم نے کسی سے اس کی حسیقت سمجھی تب ہم جانتے ہیں کہ ہاں جو ہے ایمان اور مذہب اسلام میں داقل ہونا ضروری ہے لیکن یاد رکھئے پیغمبر اسلام کا وجود نہیں تھا اللہ کے پیارے پیغمبر اس دنیا کی پر تشریف نہیں لائے تھے البتہ پروردگاری عالم کے قربے خاص میں جلوہ فرما تھے لیکن ایک ہزار سال پہلے تو بیگ اول ہمینی جیسا پادشاہ جو ہے کل میں قیبہ پڑھ کر کے سرور کونینشن اللہ تعالیٰ ایمان لے آتا ہے اب پروردگاری عالم فرما رہا اتقاللہ میرے دل کو میرے خوب کو اور میرے خشیت کو دل کے اندر بسا کے رکھو حضرت انہ حضرم اللہ فرما رہا ہے کہ میرا خوب تمہارے دل کے اندر ہونا چاہیے باقی دنیا کا کوئی خوب نہیں ہونا چاہیے اور یاد رکھئے خوب بھی دو طریقہ کا ہوتا ہے ایک خوب جو ہے یہ دنیا کا خوب ہوتا ہے ایک خوب پروردگاری عالم کا ہوتا ہے یاد رکھئے دنیا کا خوب جو ہے یہ مجھر ہے یہ نقصان پہنچاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا خوب جو ہے یہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخر میں بھی کامیاب ہے جس نے خدا کا خوف اپنے دیر کے اندر پسایا جانتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے سمین پر پانی جو ہے اپنے حقی اپنے جو ہے اصل میں ملنا چاہیتی ہے تو کبھی وہ نالی میں بہتی ہے کبھی وہ جو ہے ہمارے گھر سے گھوندے بن کر کے چھپکتی ہے کبھی بارش کی گھوندی بن کر کے جو ہے سمین پر پرستی ہے یہی پانی کبھی جو ہے نالی گاری وقت یار کرتی ہے یہی پانی کبھی دریا بن جاتی ہے لیکن یہی پانی جب جا کر کے جو ہے سمندر سے مل جاتی ہے تو جانتے ہیں اپنے حسنی مقام پر پہنچنے کے بعد وہ دھر جاتی ہے اب وہ بہتی رہی ہے اب وہ چلتی رہی ہے اس لیے کہ اس کا مین مقصد یہ تھا کہ وہ سمندر سے جا کر کے مل جائے تو حضرات محترم بانی کو اسے کم نہ سمجھو پانی بہت بڑی نعمت ہے اور پانی کا جو ہے لیاچ بیا کرو اس لیے کی پانی حضور اگر آپ کچھ کر رہے ہیں تو یاد رکھئے اس کا حساب دینا پڑے گا پانی ایک ایسی نعمت ہے کہ پانی کے بغیر آپ زندہ نہیں رکھ سکتے جانتے ہیں رحیم نے کہا ہے کہ رحمن پانی روکیے بین پانی سبسون اور پانی گین اوبرے موٹی مانش چون کہے لوگوں پانی کی تو وہ طاقت ہے اگر کسی کے مرد کے اندر اگر مردانگی کی پانی نہیں ہے تو وہ مرد بیکار ہے اور پانی اگر چونے سے نکل جائے اور خوش ہو جائے چونہ تو چونہ بیکار ہے وہی پانی جو ہے اگر سمندر میں گل کر کے اگر سیپ کے موہ میں نہ جائے تو روٹی نہیں بن سکتا ہے اور ایک بات میں آؤ رہاں کو بتا دوں جرنیل مالک میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پانی کی حقیقت کیا ہے اور پانی کیسے کیسے مرتبے کو حاصل کرتی ہے یہی سیواتی کا پانی ہندی میں ایک نکت لگتا ہے سیواتی اور سیواتی کا بھوند جو ہوتا ہے بہت ہی قیمتی ہوتا ہے اب میں بتاؤں کہ وہ کتنی قیمتی پانی ہے اور کتنا قیمتی بھوند ہے حضرت اے محترم اب جو ہے آتیبہ آؤ جو ہے ہرے بڑے دانشور بتاتے ہیں کہ یہی سیواتی کا بھوند جب ہے اس کا نکت جو لگتا ہے سمندر کے اندر سیپ جو ہے اپنے موہ کو بھول کر کے لگتے ہیں اور جب یہ پانی ان کے پیٹ میں جاتا ہے تو وہ اپنے موہ کو بند کر لیتے ہیں تب جا کر کے موٹی بنتا ہے یہی پانی ہے کہ جب یہ ہاتھی کے کان میں جا کر کے گلتا ہے کہ ہاتھی کے کان میں چڑا جاتا ہے تب جا کر کے گزمکتا بنتا ہے یہی پانی جب گائی کے کان میں جا کر کے یہ جو ہے گراجمان ہوتا ہے تب جا کر کے گوی لوجن بنتا ہے یہی پانی بانس کے قرائل میں اگر پڑ جائے تو جانتے ہیں بانس میں پنچلوپن پیدا ہوتا ہے یہی پانی جو ہے اس پانی کو کم نہ سمجھو اور آپ کے بات اور جان لیجئے ایک ایسی چڑیا ہے جو کبھی جو ہے آپس میں جوڑنی گا کے ہم بشتک نہیں ہوتے ہیں اسی پانی کا انتظار کرتے ہیں کوئلے کا اسی چڑیا ہے اسی نکت کا انتظار کرتی ہے اور جب اس کے موں کے اندر جو ہے یہ پانی کا کترہ گرتا ہے پھر یہ جا کے کے انڈے دیتی ہے تو پانی کو کم نصب دھو اسی لئے کہا ہے کہ رحمل پانی راکیے بھن پانی سب سون اور پانی گئے نہ ابرے موتی مانش چون میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پانی اپنی اصل میں ملنے کے لیے بے اکرار تھی پریشانی کے علم میں تھا حضرات مہترم کبھی نالی کے شکل میں کبھی نالے کے شکل میں کبھی دریا کے شکل میں اور جب جا کر یہ سمندر سے ملا تو اس کو سکون آ گیا بلا تمثیر جس بزرگ کے مزار پر اور ان کے آستانے کے قریب بیٹے ہوئے ہیں بلا تمثیر یہ وہ اللہ کے پر گزردہ بندے ہیں رب کی پرگیت کو حاصل کرنے کے لیے برور بہتاری علم کی کچھ نہ ہو دی حاصل کرنے کے لیے کبھی رات رات نفلیں پڑھتے ہیں کبھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور کبھی ذکر و آذکار کرتے ہیں کبھی قیام میں ہوتے ہیں کبھی سجدے میں ہوتے ہیں چلتے سردے ان کی زبان جو ہے ہمیشہ خدا کی تصبیف ایان کر رہی ہے اس کی تصبیف پڑھ رہی ہے کیوں پڑھ رہی ہے اس لیے کہ اپنے رب حقیقی کی بارگاہ میں یہ جانا چاہتے ہیں اور یاد رکھئے جب ان کی قربیت کیا پرورتگاری علم کی مقدس بارگاہ میں ہو جاتی ہے تب اب یہ جو ہے شہروں سے پوچھ کر دیتے ہیں گاؤں سے نکل جاتے ہیں جنگلوں کی طرف چلے جاتے ہیں چلتے چلتے جب نظر آ رہے ہیں اور لوگ دیکھ رہے دہرین کے پاگل ہو گیا ہے یہ دیوانہ ہو گیا ہے اس کی اصل خراب ہو گئی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نے رب حقیقی کی بارگاہ کو حاصل کر لیا ہے اب دنیا کے مجال اس کو اور دنیا کے مجمعے میں بیٹنا وہ اچھا نہیں سمجھ رہا ہے اس لیے کہ جس کے لیے مراد کن بے قرار تھا بے چین تھا حقیقت میں اس نے اس کی خشنوڑی کو حاصل کر لیا ہے اب اسے دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے اب دنیا وارہ سے کوئی مطلب نہیں ہے اور نہ کہ اسے کوئی پرواہ ہے جان دہے یا Sharija جائے تھانے کو ملے نہ ملے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے ان کی گزہ کیا ہے ذکرِ йلائی ہے ان کی گزہ کیا ہے قرآن کی تلاوت ہے ان کی گزہ کیا ہے عبادتِ йلائی ہے ان کی گزہ کیا ہے ان ایک کام کرنا ہے پڑھ سیوں کے ساتھ اچھا اصلور کرنا ہے رشتہ داروں کے ساتھ حسن و عظم کے ساتھ سوشانہ ہے ان کا ہر ہر کام جو ہے عبادتِ لائی بن جاتا ہے اور جب انتہا ہر ہر کام عبادتِ یلائی بن جاتا ہے تو اپنے کائنات ایسے لوگوں کو ولیوں والے فیرشت میں ان کے نام کو تاکل کر کے اقوامِ عالم میں شہرہ کروا دیتا ہے اے دنیا والوں تمہاری زبانیں کنگی ہو گئی ہیں تمہاری آواز جو نکلتی ہے مجھ تک نہیں پہنچتی ہے لہٰذا اب تمہیں اپنی آواز اگر پہنچانی ہے تو میرے میرے بنتوں کی بارگاہ میں جاؤ اور ان کو وسیلہ بنا کرتے میری بارگاہ میں اپنی پریشانی کو پیش کرو اور جب وہ اپنے دستِ قرم کو اٹھائیں گے ہم تمہاری تمام پریشانیوں کو دور کر دے گے تو برادرارِ ملتِ اسلامیہ اولیاءِ کرام نے دنیا کو بہت فیض پہنچایا ہے اور قیامت کا بہت فیض پہنچاتے رہیں گے دعا ہی بھی پروردگاری عالم ہمیں اورات کمامی حضرات کو اس میں خسنہ پیچھنے کی توفیقِ رفیق عطا فرائنس موسیقی